عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسازہ اکرام السلام علیکم آج ہم ناظرہ کی کلاس 993 آپ کی لیں گے انشاءاللہ آج کی کلاس میں سورہ مریم کی آیت نمبر 40 سے 48 تک کی تلاوت ہوگی اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح ڈسکس ہوگی آپ کو یاد ہو سٹوڈنٹس کے لاسٹ لیسن میں جو کہ لیسن نمبر 992 تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حق کی دعوت اپنے والد کے لیے کے بارے میں آپ نے آیت نمبر 41 سے 45 میں سورہ مریم کی تلاوت ترجمہ اور تشریح کی تھی اور آج انشاءاللہ لیسن نمبر 993 میں ہم والد کی دھمکی اور ابراہیم علیہ السلام کا مثالی صبر و تحمل کے بارے میں بات کریں گے آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں اس کا قال اراغب انت عن آلهتی يا ابراہیم لئن لم تنتهی لأرجمنک واہجرنی منیا اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جا ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہایت مہرمان ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَاءً لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا الحمدللہ الحمدللہ مختصر تشریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری عدو کو اعترام سے دی گئی دعوت کے جواب میں والد والد نے ان پر سب غصے کا اظہار کیا اور دھنکی دی فوری طور پر گھر سے نکل جانے کا حکم دیا حضرت ابراہیم بڑی خوبصورتی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے اور اپنے والد کے لئے ہدایت اور بخشش کی دعا کرنے کا بادہ کیا البتہ صاف صاف اعلان کیا کہ میں شرک کرنے والوں اور تمام معبود باطل سے اعلان براد کرتا ہوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کروں گا اور اسی سے دعا کروں گا مجھے یقین ہے کہ میں اس سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا اپنے وعدے کی پاسداری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام طویل عرصے تک والد کے لئے بخشش کی دعا مانگتے رہے البتہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا والد شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کے حق میں دعا مانگنا ترک کر دیا اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں جانا نصیب فرمائے عزیز طلب و طلبات یہ ہمارا لیکچن نمبر 993 کمپلیٹ ہوا کل کے ناظرہ کی کلاس میں انشاءاللہ سورہ مریم کی آیت نمبر منانچاس سے پچاس کی تلاوت ترجمہ اور تشریف کریے انشاءاللہ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی انعیت کا ذکر ہوگا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ